پندیت گنگ کا پرچاس سرماجی دورہ لکھت کتاب سے لی گئی کہانی گیانانند ہوتا ہے میں آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے تو آئے سنتے ہیں کہانی گیانانند ہوتا ہے ایک بار بھگوان بودھ اپنے پریشت سے آنند کے ساتھ گھنے جنگل سے گجر رہے تھے آنند نے کہا بھگوان آپ تو گیان کے اغاز ساگر ہیں آپ مجھے گیان روپی امرت کا پان کرانے کی کرپا کیجئے میں گیان کا سار گھن کرنا چاہتا ہوں بودھ نے کچھ آنگے بڑھنے کے بعد اچانک ایک پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کر پوچھا آنند کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس جنگل میں بھومی پر کل کتنے سوکے پتے پڑے ہوں گے جس پیڑ کے نیچے ہمیں وسرام کر رہے ہیں اس پر کتنے سوکے پتے اب بھی ڈالیوں میں لگے ہیں کیا تمہیں اندازہ ہے کہ ہم دونوں کے پیروں کے چاروں اور کتنے سوکے پتے پڑے ہیں آنند بھلا اس پریشن کا کیا اتر دیتا اسے یہ کام آسمان میں تاروں کی گنتی کے سمان لگا وہ مون رہ کر تتھاگت کی اوڑ دیکھنے لگا بودھ نے کچھ چھن رکھ کر کہا آنند گیان اسیمیت ہوتا ہے گیان کو سیما میں بادنے کا پریاس آنکار ماتر ہے وش میں کوئی بھی گیان کا اتھاہ ساغر نہیں ہو سکتا میں کیبل اتنا جان سکا ہوں جتنا کی اوپر والے ورکچ کا پت جھڑ دوسروں کو اتنا بتا پایا ہوں جتنا کی پیروں کے پاس اکھٹا ہوا پتوں کا سموہ منس کو نرنتر گیان گران کرتی رہنے کا ابھیاس کرنا چاہیے کسی کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ پونڈ گیانی ہو چکا ہے بھگوان بدھ کا عبدیش شن کر آنند دھنے ہو گیا وہ تتھاگت کے اشارے کو سمجھ گیا تھا کہ گیانی ہونے کا ابھیمان ہی اگیان کی سب سے بڑی نشانی ہے جو جانتا ہے وہ بولتا نہیں اور جو بولتا ہے وہ جانتا نہیں